دربمان اگر دو گناہ کر دو اگر کسی وستو کا دربمان مطلب کی اپن نے کیا کرا اس کا ماس کیا کر دیا ڈبل کر دیا مان لو اس پین اس مارکر کا اس مارکر کا سپوز ابھی جو وزن ہے وہ کتنا ہے دس گرام اس کا وزن میں نے کتنا کر دیا اس کا ماس دربمان ہے نا دربمان جو ہے اس کا کتنا کر دیا میں نے بیس گرام کر دیا اگر بیس گرام میں نے کر دیا تو اس کی گتج اوڑ جا دیو رہے گی اور امید ہے ہم نے بہت اچھے سے سمجھا تھا کہ ابھی یہ کہاں پر ہے یہ ہائی پوٹینچل پر ہے یہاں پر سب سے زیادہ اس کی کیا ہے پوٹینچل انرجی ہائی ہے سمبابیت ارجہ یا استیتج ارجہ ہائی ہے جیسے اس کو نیچے چھوڑیں گے تو کیا ہوگا یہ پوٹینچل انرجی کنورٹ ہوگی کس میں کائنیٹک انرجی میں مطلب یہ استیتج ارجہ کس میں کنورٹ ہوگی جیسے یہ نیچے پہنچے گا جیسے یہ گرنا چالو کرے گا کس میں کنورٹ ہوتی جائے گی گتج ارجہ میں کنورٹ ہوتی جائے گی ہے نا تو وہی پوچھ رہا ہے کہ اگر دس گرام سے ہم چھوڑیں گے تو گتج ارجہ کچھ ہوگی اور بیس گرام سے ہم چھوڑیں گے جب اس کو بجلنس کا دو گناہ کر دیں گے ہم تب چھوڑیں گے تو پھر گتج ارجہ میں کیا پروہ آئے گا تو کتنی ہو جائے گی تو ہم لوگ کیا رٹھتے ہیں کتابوں میں ایسی لائنیں دے رکھی ہے وہ رٹھتے ہیں اور وہ رٹھتے رٹھتے آخری تک پھر کنفیوز ہوتے رہتے ہیں تو بتائیے کتنی ہوگی فٹا فٹ بتائیے گتج ارجہ کتنی ہوگی مطلب وزن میں نے دو گناہ کر دیا تو گتج ارجہ کتنی ہوگی تو سمجھئے بات کو گتج ارجہ کتنی ہوگی مطلب کی کیا کائنیٹک اینرڈی پوچھ رہا ہے کتنی ہوگی اب کیا کائنیٹک اینرڈی کتنی ہوتی ہے ایکچوال میں ہاف ایم بی سکوئر یہ ہوتی ہے اب بولا ہے وزن دو گناہ کر دو مطلب ایم کو کتنا کر دو 2 ایم کر دو کتنا کر دیں آپ 2 ایم کر دیجئے تو ہاف انٹو ایم کی جگہ کیا لکھیں گے اب اپن 2 ایم اور بی سکوئر ٹھیک ہے اب اس کو اور ارینج کرتے ہیں اپن اس 2 کو ہم جو ہے نا یہ باہر لے کر آ جاتے ہیں 2 کو ہم باہر لے آتے ہیں اندر کیا بچا رہے جائے گا ایک تو ہاف بچا رہے جائے گا ایک ایم بچا رہے گا اور ایک کیا رہے گا وی سکوئر ہو جائے گا بات سمجھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو ایکشوال میں اب اس ایم بی سکوئر کو اس حاف ایم بی سکوئر کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 2 اور ایم بی سکوئر مطلب کی کیا ہو گیا کانیٹک انرڈی ہے نا کیا ہو گیا کانیٹک انرڈی ہو گئی تو کتنی ہو گئی کتنی ہو گئی فٹا فٹ بتائیے جلدی فٹا فٹ بتائیے کتنی ہو گئی kinetic energy کتنی ہوئی دو گناہی ہو گئی تو اگر وزن دو گناہ کر دیتے ہیں تو kinetic energy بھی کتنی ہو جاتی ہے دو گناہ ہو جاتی ہے اس چیز کو یاد رکھنا تو یہاں لگ دیتے ہیں کیا ہوگی تو kinetic energy دو گناہ ہو جائے گی اس کو اور ایک طریقے سے ہم سمجھ لیتے ہیں ایک اور چیز ہے یہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب ہی لوگ دو مٹ کے لیے دیکھ لیجئے یہ کیا دکھاتا اگر یہ دو سے دو کینسل کر دیں تو بچے گا ایم بی سکوئر تو پہلے کیا تھا آدھا آدھا ایم بی سکوئر اور اب کتنا ہو گیا پورا ایم بی سکوئر تو ایکشوال میں کیا ہوا ڈبل ہوا نا ہاف اور ہاف کتنا ہوتا ہے یہاں کیا آگیا آپ یہاں کیا آگیا ون آگیا تو ہاف اور آپ کیا ہو گیا ون ہو گیا ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں اس پر بیس نیمریکل آتے ہیں اور کبھی کبھی یہی پوری ایسے ہی ایڈیٹس جو ہے نا یہ definition آ جاتی ہے پوری ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے سمجھئے گا اور practically کرنا اس کو آنا چاہیے تب ہی کچھ کر پائیں گے ٹھیک ہے